نمستہ دوستو میرے نام دنیس کماری برکر میریشل میں آپ کا بھد بھد سواگت ہے تو ہم اس چینل پر جو ہے کمپیٹیسن اگزام کی جتنے گورنمنٹ اگزام ہوتے ہیں ان کی ہم تیاری اس چینل پر کھڑا رہے ہیں تو کنٹینیویس جو ہے ہم اس چینل پر بلکل آپ کو فری جو ہے تیاری کھڑا رہے ہیں کوئی بھی کوسٹ نہیں ہے کوئی بھی چارج نہیں ہے تو چینل پر آپ بنے رہیے گا اور بیل آئیکن دبا کر رکھئے تاکہ نوٹیفکیسن آپ لوگوں کو مل جائے ویڈیو کب آنے والا ہے کیسے آنے والا ہے تو اس کے لئے آپ تیار رہے سکیں تو ہم رینڈم لی جو بھی کوشن آرڈیڈی پوچھے جا چکے ہیں ان کو جو ہے ہم پریکٹس کریں گے اور پورا میں ایکسپلینیشن آپ کو کروں گا ایک ایک سوال کا ایک ایک کوشن کا کس طریقے سے ہم لوگوں کو سولپ کرنا ہے ساری چیز میں آپ کو اس چینل پر بتاؤں گا ایک ایک سوال کا اینسر آپ کو اور اس کے بعد ایکسپلینیشن بھی دوں گا تو آپ پورا ویڈیو کمپلیٹ جرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کیونکہ ایکسپلینیشن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے نہیں کر رہے تھے لیکن مجھے لگا کہ آپ کو ایکسپلینیشن دینا جروری ہے تو آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کس طریقے سے ہمیں سولپ کرنا ہے کوشنز کو تو جیسے کہ آپ کو 11 نمبر کا سوال جو ہے یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا اس سے پہلے ہم ایک سے دس تک کر چکے ہیں تو اس میں اسٹیننگ میتھڈ یوزڈ پور ڈیٹیکٹن مائکرو بیکٹریریم ٹیوبر کلوسیس ایج تو مائکرو بیکٹریم ٹیوبر کلوسیس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کون سے اسٹیننگ میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جب بھی آپ ایسے سوال پڑھتے ہیں تو ایک سوال جب آپ تیاری کر رہے ہیں کومپیٹیشن اگزام کی تو اس سوال میں جو بھی سبد آتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں جانکاری لینا ہے تو سب سے پہلے جیسے کہ یہاں پر مائکرو بیکٹریوم ٹیوبر کلوسیس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو مائکرو بیکٹریوم ٹیوبر کلوسیس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو ترند ہی پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ڈیٹیل جانکاری اسی سمیں جو ہے آلک سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم مائکرو بیکٹریوم ٹیوبر کلوسیس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں جو ہے یہ سیلنٹریکل بیسیل آئی ہوتے ہیں AFB ان کو کہا جاتا ہے acid fast بیسیل آئی اور یہ سادران اسٹیننگ سے جو ہے اسٹین نہیں ہوتے ہیں یہ سبھی لوگوں کو پتا ہے aerobics ہوتے ہیں non motile ہوتے ہیں اور non capsulated ہوتے ہیں growth جو ہے ان کی slowly ہوتی ہے generation time اگر مانا جائے تو چودہ سے پندرہ گھنٹے کیلئے ہوتا ہے اور colonies جو ہے آپ کو دکھائی دے جائیں گے two weeks اور کبھی کبھی جو ہے 6 سے 8 weeks بھی لگ سکتے ہیں اور ان کے اگر culture کی بات کریں تو بہت famous جو ہے culture lg media جن کو آپ جانتے ہیں لوینسٹین جینسن کے نام پر پڑھا ہے تو lg media جو ہے کہا جاتا ہے اس کو تو culture media اس میں کیا جاتا ہے تو یہ اتنے چیز ہمارے mind میں picture clear ہو جانا چاہیے microbiome tuberculosis کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس سے اتنے سارے سوال جو ہے آپ کے clear ہو چکے microbiome tuberculosis سے related ابھی تو یہاں پر اسٹیننگ پوچھا ہے ہو سکتا ہے culture کے بارے میں پوچھ لے ٹھیک ہے generation time پوچھ لے باقی چیزیں جو اس کی characteristic ہوتے ہیں microbiome tuberculosis کا ہو سکتا ہے اس میں سے بھی سوال آ سکتے ہیں تو اس لئے microbiome tuberculosis کا اتنا knowledge ہم نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں پر اسٹیننگ کا جتنے بھی یہاں پر option دیئے ہوئے ہیں اب جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے acid first bacillai ہے تو simple اسٹیننگ سے تو ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اب باقی اے نمبر کا option جیسی دیکھیں کہ لیسمان اسٹین دیا ہوئے تو لیسمان اسٹین آپ سبھی کو پتا ہے ٹھیک ہے field, gymsa یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھتے ہیں تو یہ ادھیک تر استعمال ہوتا ہے ہمارے blood smear کے لیے ٹھیک ہے تو یہ تو اسٹیننگ استعمال ہونے سے رہا تو یہ تو ہمارا side میں ہو جائے گا لیسمان اسٹین ٹھیک ہے تو لیسمان اسٹین کے بارے میں بھی آپ ترنک پڑھ سکتے ہیں آپ کو پڑھنے کے لیے لیسمان اسٹین ہے تو لیسمان اسٹین کے بارے میں detail جانکاری لے لیں گے یہ powder پوم 0.15 g جو ہے powder کو 100 ml methyl alcohol ملا کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے composition کے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے آپ کو جیدہ تر استعمال اس کا جو ہے dlc ڈیفرنسیل ڈیوکوسائٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے ملیریا کے لیے ٹھیک ہے تو جتنے بھی blood smear ہوتے ہیں اور methylene blue اور eosin جو ہے اس میں پایا جاتا ہے تو methylene blue اور eosin دونوں کا الگ الگ کام ہیں ٹھیک ہے nucleus اور سائٹو پلازم بارے میں جانتاری لے لیا ٹھیک ہے اب explanation تھوڑا سا زیادہ ہو رہا اس لیے کے والے answer ہم نہیں دیں گے باقی چیزیں بھی ہم ساتھ میں پڑھتے جا رہے ہیں لیسمان اسٹین سے بھی question بن سکتے ہیں بہت سارے سوال آتے بھی ہیں اس لیے لیسمان اسٹین کو اچھے سے آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بات جیڈن اسٹیننگ دیا ہو لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کو ایک option میں آ جائے گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی microbectium tuberculosis اور labry دونوں ہیں بہت important organism تو ان کے بارے میں آپ کو پڑھنے ہی پڑھنا ہے دونوں کے لیے اس کا استعمال کریں گے morphology کو دیکھنے کے لیے آپ کو آرام سے اس کے دوارہ دکھائی دے جا سکتا ہے تو اس کا answer تو آپ کا یہ ہے تو simple staining ہونے سے آئی اپسن میں اس کے کو بھی اچھے سے پڑھنا ہے اس کے composition کو پڑھنا ہے اس کا کام کیا ہے اس میں سے بہت سارے سوال بن سکتے ہیں یہ کوئی بھی confusion نہ ہو اب اس میں مائکرو pectin tuberculosis پوچھا ہے ای ای پی staining کرنا ہے جی ڈی سٹین ہے اس میں answer بلکل آرام سے آپ کرنے میں دکھت نہیں ہوگا باقی staining دکھا جاتا ہے تو اس میں آپ کے پاس option ہے reaction transparency volume اور specific gravity answer سب لوگوں کو پتا ہوگا پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سارے option پر detail میں ہم explanation آپ دیکھتے ہیں اگر reaction کی بات کریں تو reaction pH دیکھتے ہیں acidic normally pH دیکھنے کو مل جاتا ہے urine کا جو pH دیکھ سکتے ہیں اور acidic ہوتا ہے average pH 6.0 urine کا ہوتا ہے اس میں دیکھو کتنے سارے ہمارے question solve ہو گئے urine pH 6.0 pH pH آپ دیکھ سکتے ہیں urine Transparency آپ دیکھ سکتے ہیں volume اگر دیکھ تینوں میں تہی پر بھی استعمال نہیں ہو رہا اب urine meter کا استعمال اگر ہوگا تو last option ہمارا specific gravity بچتا ہے اب اگلا چیز میں بتا دیتا ہوں ایک اور instrument ہوتا ہے جس کیا جاتا ہے اب جو ہے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہمارا identify of renal function test from the following test اب اس میں سے جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے identify کرنا ہے کہ renal function test ان میں سے کون سا ہے اب دیکھیں یہاں پر سارے test کے بارے detail میں دے رکھا ہے تو renal function test اور kidney function test دونوں جو ہے ان کا short form بھی ہے rft دے سکتا ہے یا kft دے سکتا ہے تو اس بیٹا سب solve کرانے کی آپ کو کو سمجھانے کی کو سمجھانے دوسطوں میں اگلے سوال option کی طرف ہم چلتے اس میں دیا ہوا ہے serum bilirubin تو اس کا answer آپ کو بتا دیا تھا 12 دی نمبر ہے اس کے بعد 13 میں بات کر رہے ہیں اس میں renal function test کے بارے بات کر رہے ہیں سیرم bilirubin دیا تو bilirubin کبھی آپ کے renal سے کوئی دینا دینا نہیں ہے سیرم bilirubin جو ہے آپ الیکٹی میں آتا ہے لیور function test کو بھی پڑھنا ہے بلیٹ سوگر کو بھی سوگر بھی سب لوگوں کو پتا ہوگا کومن لی سوال پوچھ لیتا فاسٹ اور سارے سیرم bilirubin سارے کے normal value آپ کو پوچھ سکتا ہے سیرم bilirubin میں ہم یہ liver function test میں آتا ہے اب اس میں total direct indirect یہ سبھی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کا سبھی normal value آپ پڑھ لینا ہے normal value آپ کو آتا ہے باقی liver function test کی اگر ہم بات کریں sgot sgpt protein alkaline phosphatage یہ سارے چیز آپ کنٹھ ست یاد رکھئے گا ان کا procedure کیا ہے کیوں کرتے ہیں اور normal value کتنا ہوتا ہے سبھی کچھ آپ کو یاد کر لینا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں c number پر یہ ہے blood urea to urea اور cretinil یہ سب سے important چیز ہے جو آپ کے renal function test میں آتے ہیں ٹھیک تو is ka answer جو ہے آپ کا 13 c ہو جائے blood urea total colesterol یہ lipid profile میں آتا ہے تو آنے سے رہا 13 کا option total colesterol آئے گئے نی ٹھیک lipid profile یہ آپ 150 سے 250 mg per deal normal value ہوتا ہے اور blood urea کے بات کل لیں کیونکہ یہ answer ہے تو ہم اس کا normal range بھی بتا دیتے ہیں 15 مطلب 15 سے 40 mg per deal جو ہے آپ blood urea normal value ہوتا ہے ٹھیک on کے normal value آپ پتا ہو چاہیے کہیں سے کوئی بھی پوچھ لیں آپ کو unit سہے تا آپ کو normal value پتا ہو چاہیے تو ان میں سے سوال آتے ہیں تو یہ آپ کے سوال سوال بن method یہ تو ہونے سے رہا ان کے بارے میں آپ سنا بھی ہو سکتا ہے نہیں سنا ہو گا تو یہ spencer method اور dare method ٹھیک ہے تو ان کو آپ سائیڈ لیتے ہیں ہیموگلوبین کے normal value سب کو پتا ہو چاہیے یہ بھی سوال میں آ سکتا ہے اس میں سے کیا کیا سوال آنے کی chances ہیں وہ ان پر ہم discuss کر رہے ہیں تو ہیموگلوبین کے normal value آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو 13 سے لے 18 male میں g per deciliter میں ہوتا ہے women کی اگر ہم بات کریں تو 12 سے 16 g per deciliter آپ کے woman میں hb کا normal value ہوتا ہے اب جو ہے ہم بات کر لیتے ہے سالیس method کی estimation آپ کریں گے تو سالیس method جو ہوتا ہے اس کو acid hematine method بھی بولتے ہیں دوسرا نام acid hematine ہے کنٹھ ستاب یاد رکھئے سالیس کا دوسرا نام acid hematine ٹھیک ہے اب جو اس میں کیا 0.02 ml جو ہے مارک رہتا ہے اس میں آپ کو دیکھ نے کو مل جاتا ہے اور 0.1 n hcl جو ہے اور distil water اور pasture pipit اتنے ساری چیزیں آپ سالیس method میں استعمال ہوتے ہیں اب سالیس method میں سب سے بڑی چیز جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں error آنی کی سمبھاؤ 1 gram per deciliter کے something ہو سکتا ہے یا 1 gram per deciliter جو ہے اوپر نیچے سالیس method سے اگر آپ کر رہے ہیں تو HB اتنا error دے سکتا ہے سالیس method کیونکہ آپ نکیٹ eye سے دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کو error کی chances ہے تو accurate method جو ہے method بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے اب ہم دوسرے method کی بات کر لیتے ہیں سائن meth hemoglobin method اس کا reagent بہت important ہے بار بار میں بول رہا ہوں اچھے سے یاد کر لیجیے گا drop kinz reagent بہت important ہے سائن meth hemoglobin method کے لیے تو drop kinz reagent کے جتنے composition ہے سائن ایڈ نین ایڈ تو یہ سب چیزیں جو ہے کن کتنا گرام دیتے ہیں اور کتنا composition بنائے جاتا ہے کس طریقے سے اس کا principle ہے اور اس کا procedure کیا ہے سارا کچھ تو اس میں standard استعمال کیا جاتا ہے سائن meth hemoglobin method میں سائن meth hemoglobin جو HICN standard جو ہوتا نمبر ہے solidifying agent جو ہے explain کرنے میں ویڈیو لنبا جا سکتا ہے اس لئے آپ بنے رہی ویڈیو میں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کس طریقے سے تیاری کرتے ہیں گورنمنٹ exam کی ٹھیک ہے تو میں اس لئے آپ کو ہنٹ دے رہا باقی آنے ویڈیو میں ہو سکتا ہے میں زیادہ explanation نہ کروں جو important ہو اس کو explain کروں گا تاکہ ویڈیو چھوٹا بنے باقی آپ پڑھنا ہے تو آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو solidifying agent آپ سے پوچھے جا رہا ہے پروپریشن of solid culture میڈیا تو solid culture میڈیا بنانے کیلئے ان میں سے solid agent کون سا ہو سکتا ہے آپ کے پاس option 4 DPX میٹ ایک اگار پیپٹون اب آپ کو DPX میں بلکل confusion نہیں ہونا چاہیے DPX آپ کسی بھی چیز کو اسٹین کرتے ہیں اور اس کو پریزر کرنا ہے تب کور سلیپ لگانے کے لیے آپ DPX کا استعمال کرتے ہیں جی بھی آپ اسٹین ہوتا ہے تو DPX کی مدد سے آپ کور سلیپ لگا کر اس کو fix کر دیتے ہیں تاکہ long term کے لیے آپ پریزر رہے اور سلائیڈ پریزر کر رکھ سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ اس کا استعمال دو بارہ ڈائیگنوز جو فول فورم تو وہ آپ یاد جرور کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر اگلا option meat extract دیا ہے تو جو بھی ہم نیوٹریشنل requirement ہوتا ہے اس کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں اب ہمارے پاس c والا option جو آرہ ہے یہ جو اگار دیا ہوا ہے تو solidifying agent ضروری نہیں ہے آگار بس ہوتا ہے باقی چیزیں بھی ہوتے ہیں تو بھی آپ یاد کر لیجئے گا آگار کے علاوہ gelatin ہو سکتا ہے اگ یو سیرم ہوتا ہے تو یہ common چیزیں ہیں آپ کو دماغ لگانا ہے اس کے علاوہ option میں اور کیا آ سکتا تھا تو باقی چیزیں بھی solidifying agent ہوتے ہیں تو solidifying agent میں نے ہوتے دی والا option ہے peptone تو peptone جو ہے آگار ہے پندرہ سوگر پوشٹ پرینڈیل بلیٹ سگر پی پی بی ایس سیمپل ایج ٹیک پی پی بی ایس کے لیے جو ہے پوش پی پی بلیٹ سگر کے لیے آپ سیمپل لیتے ہیں option آپ کو سارے پڑنا ہے کوئی سا بھی option miss نہیں کر دو گھنٹا جو ہے کھانا کھانے کے بعد سیمپل لیتے ہیں اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹا دیا ہوا ہے اس کے